ہیلو فرنڈز بھی ہم بات کریں گے سوشل کونٹراؤورسی جو کہ مالدیب اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے بیچ ابھی تک جاری ہے اور اس میں پہلے یوے ہی آیا پھر ٹھاٹا گروپ اس کے بعد اسرائیل اوپنلی سپورٹ میں آ اور آج امریکہ بھی آ گیا ہے اور سب کے سب انڈیا کو سپورٹ کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ لقش دیئے کا ایک خوبصورت فیوچر جو ہے ان کا انتظار کر رہے ویڈیو پہ بہت زبردست اپ ڈیٹ ملنے والی ہے جو کہ شاید ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھی ہے ملکے دیکھیں ہمیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائکیں جائیں گے سبسکرائب پر انسٹا پر ایٹ پر کارلی فالو کر لیا کریں سلسٹر آردہ ویڈیو امریکہ نے کہا تھا کہ مالدیو آئی ایس آئی ایس اور الکایدہ کے آتنکیوں کا اڈا بن چکا ہے کٹار اسلامک سنگٹھن مالدیو میں پیر جمع چکے ہیں امریکہ کے اس بیان اور بھارت مالدیو ویواد کے بیچ ایک بڑی چرچہ پھر شروع ہوئی ہے کیا ہند مہا ساغر میں ستھت مالدیو کبھی ہندو راشتر ہوا کرتا تھا اس بات کے سبوت ہے کہ شروعات میں مالدیو میں ہندو اور بود دھرم کا پرچلن تھا اس دیش پر سب سے پہلے ہندو راجاؤں کا شاسن تھا لیکن مالدیو ہندو راشتر سے مسلم راشتر بن گیا یہاں کے زیادہ تر لوگ مسلم بن گئے یعنی کنورٹ ہو گئے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو کنورٹ ہوتا ہے وہ وفاداری دکھانے کے لیے کچھ زیادہ ہی کٹر ہو جاتا ہے اس کا سبوت تو آپ نے حال ہی میں بھارت اور مالدیو کے بیچ ہوئے ویواد میں دیکھ لیا آپ نے دیکھا کہ کیسے مالدیو کے کٹر مسلم بھارت کو گالیاں دے رہے ہیں مالدیو کے شروعاتی نیواسی شاید گجراتی تھے یہ لوگ لگ بھگ پانچ سو عیسیٰ پورو میں پہلے شریلنکا پہنچے اور اس کے بعد مالدیو پہنچ گئے لیکن باروی صدی میں اس دیش میں ایک بڑا بدلاؤ شروع ہو گیا عرب ویپاریوں نے مالدیو پر دھاوا بول دیا اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ دیش مسلم راشتر میں بدل گیا عرب سے آئے ویپاریوں کے پر بھاو میں آ کر یہاں کی جنتہ نے اسلام دھرم سویکار کرنا شروع کر دیا اب مالدیو کا آدھیکارک دھرم اسلام ہے یہاں کی آبادی میں 98 فیصدی مسلم لوگ ہیں باقی دو پرتیشت اندھرم کے ہیں لیکن ان دو پرتیشت لوگوں کو اپنے دھارمک پرتیقوں کو ماننے یا پبلک میں تیوہار منانی کی چھوٹ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کسی کو مالدیو کی ناغرکتہ چاہیے تو اسے مسلمان بننا ہوگا اور وہ بھی سنی مسلمان بننا ہوگا ویسے کچھ لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ مالدیو میں گیر مسلم کو ناغرکتہ مل ہی نہیں سکتی چلیے سچائی جو بھی ہے لیکن مالدیو میں ہندو ہونا اب ایک بڑا اپراد ہے امریکہ نے 2022 میں مالدیو میں ریلیجیس فریڈم پر ایک ریپورٹ جاری کی تھی اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ مالدیو میں بھگوان کی مورتیاں ستھاپت کرنے کے جرم میں تین بھارتیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ مالدیو میں لگ بھگ 29,000 بھارتیے رہتے ہیں یعنی مالدیو میں رہ رہے ہندوؤں کو بھگوان کی مورتی تک لگانے کی اجازت نہیں مل رہی مالدیو میں اسلامی کٹرپنث اتنا تگڑا ہے کہ یہاں دھرم پریورتن کی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی بھی مسلم ناغرک اپنی مرضی سے دوسرا دھرم نہیں اپنا سکتا آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پچھلے ہی سال امریکہ نے بتایا ہے کہ مالدیو میں آئی ایس آئی ایس اور الکایدہ زبردست طریقے سے بڑھ رہا ہے امریکہ نے آتنکی گتی ویڈیو میں شامل یہاں کے 20 لوگوں اور 29 کمپنیوں پر سینکشن تک لگا دی ہے اب آپ ہی دیکھ لیجئے کہ مالدیو میں کس طرح سے آئی ایس آئی ایس اور الکایدہ جیسے آتنکی سنگٹھن اپنے پیر مضبوط کر رہے ہیں بتائیے جو دیش کبھی ہندو راشتر ہوا کرتا تھا وہ اب کٹر آتنکی سمرتھک بن گیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور انہوں نے سب سے اہم چیز جو آج کی ویڈیو میں بولی یہ کہ جو مالدیو ہے وہ ایک وقت میں ہندو راشتہ تھا اور وہاں پر جو لوگوں کا جو ریلیجن تھا وہ سناتن تھا یا بوت تھا اس کے بعد آئیسہ آئیسہ جیسے لوگ بستے چلے گئے اور پورے کے پورے خطے کو اسلام نے کور کر لیا آج 98 پرسن وہاں پر مسلم ہے اور 2 پرسن جو ہے مائنورٹی جو کہ مختلف ریلیجن سے تعلق رکھتی ہیں جیسے انہوں نے بولا کہ 60-70 اگر میں غلط نہیں ہوں تو اتنے وہاں پر جو ہے انڈینز ہیں اور ڈیفرن پاکستانی بھی ہوں گے بنگلہ دیشی بھی ہوں گے بہت سے اپنے کام کے اعتبار سے لوگ جاتے ہیں تو اس میں جو امریکہ نے کہا ہے کہ جی یہ ایکسٹریمیزم کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر انہوں نے القاعدہ اور اس کے ساتھ آئیس آئی سنگٹھن اور بہت سے ایسی کمپنیز میں خال سے انہوں نے بین کی جن کا تعلق جو ہے ٹیلریسٹ ایکٹیویٹیز سے تھا اور مالدیو کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے انڈیا تو وہ بھی اس چیز کو بتاتا ہے کہ مذہب کی مذہبی جو کٹرتا ہے وہ مالدیو کے اندر واقعی بڑھتی چلی جا رہی ہے کسی کو مذہب کے ٹاگے کے گائے کا موت پینے والے یہ کرنے والے وہ کرنے والے اس طرح کی جو ٹویٹس ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے من کے اندر سامنے ریلیجن یا جو بھی درہ میں اس کو کتنا ہیٹ اس کے دل میں ہے مہدی جی کو بھی دونوں نے ایسی کی ہے مہدی جی کے بارے میں بھی انہوں نے جو کہ اگر دیکھا جائے امریکہ جیسے بڑی بڑی جو وہاں پر ایک کہتے ہیں نا سرویس جو ریپورٹ جو ہوتی ہیں ان میں بھی جی سب سے اہم پرسنالیٹی کا اگر کوئی نیم آتا ہے تو وہ جو بائیڈن نہیں ہیں وہ پرائی منسٹر نریندر مہدی جی ہیں تو اس سے جو ہے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی کونٹروورشل لہر اٹھی اور بہت سے پاکستان سے سپورٹ میں آئے پھر اس میں آپ دیکھ لیں کہ یورپ سپورٹ میں آیا امریکہ اسرائیل سپورٹ میں آیا انڈینز بہت زیادہ اس چیز کو لے کے اگریسیب رہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے آپ کی رائے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بطم ایزی نہیں سائیں گے اور آپ دیکھیں کہ مالدیو جو ہے آج کل چائنہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تین دن میں ہی ہوا نکل گی اور چائنہ کو کہہ رہ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں میں یہ بتا دوں چائنہ جس کنٹری میں جاتا ہے نا وہ بھی اس کو بھی ہتیار لیتا ہے سیمپل چیز ہے بھائی انڈینز اگر جائیں گے تو وہ آپ کو دو روپے کا فائدہ ضرور دیں گے اور اگر آپ اپنے ملک کے اندر چائنہ پولیسیز کو زیادہ پرموٹ کرو گے تو دو روپے آپ کے جیب سے ضرور جائیں گے اور چائنہ کی کیا سوچے وہی بولتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر کچھ لگا رہے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی چاہیے آپ کا پروفٹ بھی ہمیں چاہیے تو ان کی یہ سوچ ہے ہماری کنٹریز کے ساتھ بھی تو ایسی کی ہے سارے ٹیکس ان کو جاتے ہیں روڈ کا ٹیکس ان کو جاتا ہے ہر چیز ان کو جاتے ہیں ہمارے پاس کیا رہتا کچھ بھی نہیں رہتا ہم کرسدار ہی رہتے ہیں اگر ہمارے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ ہم اپنا انٹرسٹ پے گا وہ بھی ہمیں آئی ایم اپ سے لینا پڑتا ہے اور اگر ہمارے دیپ کی بات کر لیں تو انہوں نے بہت 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 کیا ان کو اپنی سوچ بدلنی جائے جس طرح سے بھارت میں سیکولر مائنڈ کو رکھا جاتا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ ہر طرح کے لوگوں کو بلکل پرمیشن ہے وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں مندر بھی جا سکتے ہیں مسجد بھی جا سکتے ہیں تو جس طرح سے انہوں نے بولا تھا کہ آپ پہ اگر کوئی پوجا کرنے کی جازت نہیں ہے ابھی تین کو انہوں نے پنشمنٹ کر دیا فانسی رگا دی گئے تو اتنے سفت کانون بھی نہیں جائے آپ کو تو ہومن فرینڈلی ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہاں پہ ٹرائول کرتے وقت ڈرے نا آپ اگر اتنے ایکسٹر آپ دیکھ رہے یہ چیزیں سب دنیا کے سوری دنیا کے سامنے آئی ہیں تو آپ کو لگتے ہیں کہ ویسٹن پہ ٹرسٹ کرے گا وہ کبھی نہیں کرے گا کہ یار جو ایک ملک بڑا فرینڈلی اگر ہی ان کے گئن سٹھو رہے ہیں کیا شورٹی ہے کہ ہم یہاں سے سیدھا صحیح سلامت باپیس آ جائیں گے تو ایک چھوٹا ملک اور اس نے اتنا بڑا اپنا نقصان کر دیا اپنا بڑا غرق کر دیا میں تجھ صرف یہ ہی کروں گا آپ کیا کہیں گے اس تمام معاملات میں اپنی رہا ہماسہ نیچے دیکھئے کمینٹ سپک میں ضرور شکر ملتے ہیں اگر پروگرام میں اللہ بلیٹس کو